رائے بریلی میں سارواجنک ویتران پرانالی کی دکانوں پر ملنے والے چاول کو لے کر ایک افوا فیل گئی جس کو لے کر پورتی ویبھاگ نے صفائی دی یہاں ملنے والے چاولوں کو پلاسٹک کا بتایا جا رہا ہے جلا پورتی ویبھاگ نے اسے افوا بتاتے ہوئے کہا کہ یہ پلاسٹک کرنا ہو کر عام چاولوں سے ادھک پاوسٹک ہے سامانے چاول پر مسین کے جریعے پاوسٹک تتوں کی پرک چڑھائی جاتی ہے جو تیار ہونے کے بعد فورٹی فائٹ چاول کہلاتا ہے انہوں نے بتایا کہ سامانے چاولوں کو فورٹی فائٹ بنا کر کپوسٹر سے لڑنا کین سرکار کی مہتو کانچھی اضناؤں میں سے ایک ہے اس میں سامانے چاولوں کا ویٹامن بی وہ فولک ایسیڈ جیسے پاوسٹک تتوں والے پاودر کی پرک چڑھائی جاتی ہے جس سے چاول کھانے مات سے ہی انیس آوستک تب تو شریر کو حاصل ہو جاتے ہیں جیلا پورتی ادھکاری نے بتایا کہ سامانے چاولوں میں بہت کم ماتر ہے یعنی 99 کلوں میں ایک کلو فورٹی فائٹ چاول ملا کر ساروجینک وطران پرنالی کی دکانوں پر وطرد کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پاوسٹک تتوں کی پرک چڑھائی ہونے کے چلتے یا پانی میں ڈالے جانے پر تیارنے لگتا ہے ڈالے اسے لے کر پلاسٹک سے بنے ہونے کی برانتی فائل گئی ہے ڈالے جو پلاسٹک کا چاول جو پھوٹے میں ملا ہے اور ڈگانوں پر کیا ہے پورا ماندائی سامان بتانا چاہوں کہ ساروجینک وطران پھلالی کے انترگت جو راسن کا چاول بیتیت ہو رہا ہے ڈالے جنپت کے جتنے بھی ناغریک ہیں وہ بھوکتہ ہیں وہ پوسٹ سے لڑ سکیں انہیں بھرپور پوسٹ یکت جو ہے خادیان پرابت ہو اس کے آلوک میں جو ہے پورٹی فائیڈ راسن پرد کرائی جا رہا ہے جس میں پریاپ ماترہ میں بیٹامنگ بی فولک ایسید اتیاد کی ماترہ رہتی ہے اور اس پوسٹ اکٹ چاول کے سندر میں اب بھرانتیاں فائل گئی ہے کہ یہ چاول پلاسٹک کا ہے کیونکہ پورٹی فائیڈ راسن سو کنٹل میں ایک کنٹل پورٹی فائیڈ راسن ہوتا ہے اس کو سرل بھاسا میں کہیں تو ایک کنٹل میں 99 کلو سامانی چاول اور ایک کلو پورٹی فائیڈ رائز ملا کر کے بھی تیت کرائی جا رہا ہے پورٹی فائیڈ رائز ہلکا ہوتا ہے وجن میں جسے پانی میں رکھنے پر گرم پانی میں یا تھنڈے پانی میں رکھنے پر اس کا اوپر کی طرف جو ہے بہا ہوتا ہے جس کے کاران لوگوں میں اب بھرانتیاں فائل ہوئی ہیں یہ بھرانتیاں ٹھیک نہیں ہیں یہ فورٹی فائیڈ راسن ہے جو پوسن یکت ہے اس کے اوپیوک سے ہمیں جو بیٹامین بی اور فولیک ایسٹ کی کمی ہوتی ہے جس کے کاران پوسن کی ستیت بن ہوتی ہے اس سے ہمارا سماس سوست اور مضبوط ہوگا